محمد فور ونسلی علی رسول القریم سامین وناظرین والسلام علیکم آجتاک ہم اٹومالوجی یعنی علم اشتقاق کے متعلق گفتگو کرتے رہے ہیں مگر آج سے نظام تعلیم کے متعلق کچھ سوچ و بچار کرنے کا غرادہ ہے اس کی بجیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک مسجد تعمیر کرنے کی صادت نصیب فرمائیں جامع مسجد جامع مسجد وحدت وحدت جامع مسجد وحدت تعمیر کرنے کی اللہ تعالی نے صادت نصیب فرمائیں مسجد مسجد جامع مسجد وحدت جامع مسجد وحدت جو ہے اللہ کے میرے معنی سے تعمیر کے آخری مراحل میں خیر اس مرحلہ پر ہمیں نظام تعلیم پر سوچنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے اس لیے کہ دو طرح کے نظام تعلیم آج کل جو مربج ہیں بہت سارے حضرات دانش جو ہیں وہ اس سے مرمئن نہیں ہیں مسجد کی تعلیم جو ہے ما شاء اللہ بڑے مدارس اپنے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں اور ہم تک جو دین پہنچا ہے یعنی مدارس ہی کی وجہ سے ان کے جریعے سے اللہ تعالی نے پہنچایا اور دوسری طرف بنیابی ضروریات کے پورا کرنے کے لئے سکول اور کالج اور یونیورسٹی کا ایک نظام اب یہ نظام جو ہے اس سے بھی اہل دانش جو ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں ہمارے احباب کا کہنے یہ ہے کہ اس سے جو ہمارا بنیابی فلسوہ اسلام ہے اس کی بہت ساری باتیں جو ہیں ان پر اس نظام تعلیم پر میں کوئی گجائش نہیں ہی ان کے نکلیں کیونکہ خلاصتاً یہی ہے کہ سارے کا سارا نظام تعلیم جو ہے وہ مادے کی عرض گرتے گم رکھا ہمارا سارے کا سارا نظام تعلیم سارا نصاب جو ہے سارے کا سارا وہ مادیت پرستی ہے سو اب اس پر ہم نے سوچنا ہے کہ کون سا نظام تعلیم جو ہے ان دونوں میں سے منتخب کیا جائے یا ان دونوں کی عمیزت سے ایک نیا نظام تعلیم وضع کیا جائے نظام تعلیم سے مراد یہ ہے ایک نیا نصاب باقی جو انتظامی معاملات خیر وہ بھی بڑے نام ہیں مگر نصاب تعلیم جو ہے وہ پہلے نمبر پڑا ہے اس سلسلی میں ہمیں سوچی ہے کہ اسلام کا یہ نظیہ کے تمام دنیاوی اور اخروی مسائل کا حال اور دونوں جہانوں کی کامیابی قضامت صرف اور صرف دین اسلام ہے اور دین اسلام جو ہے دین اسلام کی بنیاد توحید اور رسالت پر ہے اور اس کا ماخص قرآن اور حدیث سو قرآن اور حدیث جو ہے یہ ہمارے نصاب تعلیم کا اہم جوز ہونا چاہیے نہ صرف اہم جوز بلکہ بنیاد ہونی چاہیے جتنے بھی مسائل انسان کو درپیش ہیں سب کا حل اللہ نے قرآن اور حدیث میں بتا دیا صرف ضبور یہ ہے کہ قرآن میں اور حدیث میں تدبر تفکر کر انسانی جدی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے اور راہیں دریافت کی جائیں سو اس حباب نے مل کر ایک پانچ نکات جو ہیں یہ سوچے ہیں جو سامعین کی نظر خیم اور دعوت فکر ہے سب کے لئے کہ سارے کے سارے مل کر آپ سے معاشر کریں ان پانچ پوائنٹ پر یا ان کے علاوہ کہ کس طرح وہی مدینہ والی معاشر جو ہے وہ آج قائم ہو جائے اور یہ قرآن کلچر جو ہے ہم اس کو کس طرح برپا کریں کس طرح قرآن کلچر کے ذریعے ہم دنیا ہمیں ایک روشن مستقبل کی رہیں جو ہیں وہ قائم کر جائیں اس کے لئے ہم نے پانچ نکات جو رکھے ہیں ان میں پہلے نبر پر خیر قرآن پاک کا پڑھنا انگریزی میں کر سکتے ہیں ریڈنگ آف قرآن اچھا اس کی دلیل کیا حد اس کی دلیل جب پہلی وہی جو ہے وہ اس کی جلیل ہے کہ فرمایا اکرا بسم رب اللہ لذیر خلق پر اپنے رب کے نام سے جو سب کا بنانے والا ہے اس کی تشریح کا یہ موقع نہیں صرف یہ پانچ پوائنٹ جو ہیں آپ کے گوش گزار کرنے ہیں دوسرے پوائنٹ ہے قرآن لکھنا یعنی تحریر انگریزی میں کہہ سکتے ہیں رائٹنگ آف قرآن اس کا جس نے علم سکھایا قلم کے سری یعنی قلم کی اہمیت اس آیت کے ٹکڑے سے معلوم ہوتی ہے پھر سوچیں تو جنگ بردر کے قہدیوں کی رہائی کا جب مشورہ ہوا کہ فدیہ دے کر ان کو رہا کر دیا جائے اور جو فدیہ نہیں دے سکتے ان سے کہا جائے کہ ہمارے بچوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھا دیں ارغا کہتے ہیں کہ اس سے علم مراد نہیں ہے ایک فن ہے پڑھنا اور لکھنا ایک فن ہے مگر یہ فن جو ہے یہ علم کے سیکھنے اور سکھانے کے لئے معاول ہے بنیادی حسیرتی رکھتا ہے پھر جس نے قرآن کو پڑھ لیا جس نے قرآن کو لکھنا بھی سکھ لیا اب اگل عمر لگا ہے کہ اس کو سمجھنا اس کا ترجمہ کا بھی پتا ہونا چاہئے اس کی گرامر کا بھی تھوڑی بہت سوچ بہت ہونے چاہئے یہ الگ بات کہ عمر کی کس مرحل پر یہ لغیت یا گرامر جو ہے اس کی تعلیم شروع کی ہمارے خیال میں یہ ساری کی ساری چیز لکھنا اور پڑھنا اور سمجھنا ایک ہی بقت نہیں ہونا چاہئے جیسے پہلی کا قائدہ جو ہے وہ پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں لکھتے بھی ہیں لکھاتے بھی ہیں اور اگر اس میں کسی جانور کی تصویر نہیں بنی ہوئی تو اس کو سمجھاتے بھی ہیں جانور کی یا چیز کی تصویر دیکھ تو تصویر کے ذریعے وہ چیز جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے اگر جو تصاویر نہیں ہوتی اس ساتھ جو ہیں وہ اس کو سمجھاتے ہیں تو سمجھانا بھی ساتھ ساتھ چلا رہتا ہے اور پھر سوال جواب کا آ گیا لکھنا آ گیا اس کی سمجھ بھی آ گئی اب اس کے لئے لازم ہو گیا کہ قرآن جو آئس پڑی ہے اس پر خود بھی عمل کرنا خواہ ہے اور پانچون عبر پر دوسری کو اس کی ترغیب دینی ہے منت خوش آمد حکمت اور بسی رد کے ساتھ جیسے فرمایا گیا ہے کنتم خیرہ امت ان اخری جاتی ناس تعمرون بالمعروف وطنحون آن المنکر تم بہترین امت ان کو کرنے والے جو ہیں ان کو بہترین امت فرمایا گیا بجا کیا ہے تعمرون بالمعروف وطنحون آن المنکر تم لوگوں کی بھلائی کیلئے نکال لگے ہو بھلائی کیا ہے تم بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کا تو محروم ہے کہ جس کسی نے تک میری ایک آیت پہنچی میری ایک بات پہنچی اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اس آیت کو اس حدیث کو دوسری تر پہنچانا اس کی اب ذمہ داری ہوگی اب یہ تو تھے پانچ بنیادی باتیں اب خلاص تنسل باتیں آگے حرض کر رہا ہوں کہ مثال تعلیم کی اس طرح ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو تعلیم فرماتے سمجھاتے اور پھر اصحابہ اکرام کی طرح کرتے کہ وہی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے وہ دوسرے کو سیکھاتے گوئے اس کی مثال یوں ہے جیسے جیسے چراغ سے چراغ جلنے کی مثال ہے ایک نے دوسرے کو پڑھایا دوسرے تیسرے یہ پانچوں باتیں جو ساتھ ساتھ چھٹی رہتی تھی اصحابہ اکرام نے پڑھنا سیکھا اور اکثر نے لکھنا بھی سیکھا اور جنہوں نے یہ دونوں باتیں سیکھی انہوں نے سمجھنا کی بھی کوشش کی سمجھ کر اس کو عمل میں لیا اور پھر اس کے بعد عمل کے بعد دوسروں کو تاکہ اس بات کو کیا کہ ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں اس پر ہمارا یقین ہو ہم نے ابھی سائنس کے طالب کسی نے بھی نہ الیکٹران دیکھا نہ پروٹران دیکھا نہ نیوٹران دیکھا مگر جیسے استاد نے اس کو پڑھایا اس کا اس پر اس طرح یقین ہو جاتا ہے جیسے سورج روشن ہو اور اس کو دیکھ کر کہا جائے کہ صبح ہو گئے اب یہ یقین بنانے کے لئے قرآن اور حدیث پر یقین بنانے کے لئے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول یہ یقین بنانے کے لئے بار بار ان باتوں کا تذکرہ کیا جائے گا کلمہ کا ذکر کیا جائے گا نمازوں کی ترقیب دی جائے گی علم کے فضائل بتا کر علم خاصل کرنے کا شوق پورا کیے جائے گا پھر یہی نہیں ہے بلکہ اس کو دوسرے تک پہنچانے کی فکر کی جائے گی اب اگلا پوائنٹ ٹھیک آپ کی گوست مجواست یہ نشان زدہ جو ہے اللہ تبارک وطالہ نے اپنے قرآن پاک میں فرمایا وَعِلَّمَ عَدْمَ الْأَسْمَ قُلْلَخَ اللہ تبارک وطالہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اسما جو ہیں وہ تعلیم فرما دی گویا تمام علم جو ہیں اللہ تبارک وطالہ نے آدم علیہ السلام کی شریعت میں کاشت کر دی اب وہ جو کاشت کر رہا لسانیہ ساتھ ہیں ان میں سب سے افصل زبان جو ہے وہ عربی کی زبان ہے علماء اکرام اس کو اُمُ الْعَلْسِنَ کہتے ہیں ساری زبانوں کی ما تو یہ اُمُ الْعَلْسِنَ جو ہے اس کی تعلیم جو ہے ہمارے نصاب میں بنیادی مقام رکھنا چاہئے ہاں یہ ادھگ بات جو مقامی زبانیں ہیں ذریع تعلیم جو ہے سمجھنے سمجھانے کا جو انداز ہو وہ مقامی زبانوں میں ہونا چاہئے جیسے فرمایا گیا کہ ہر مفہم یہ ہے کہ تمام انبیاء کو تمام قوم کی انبیاء کو انہیں کی زبان میں بے ست ان کی فرمائی اب اس سے یہ سمجھ لینا چاہئے کہ عربی سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا نہیں نہیں عربی جو ہے وہ بنیادی نسان باقی ساری زبان جو ہیں اس کی ضروریت ہیں اس کی مختلف شاخ ہیں سو اس وقت ضرورت یہ ہے پاکستان والوں کے لئے کہ عربی کو بنیادی حصیت تھی اور سالمی حصیت انگریزی کو کہ بین الاقوامی طور پر اس کی بڑی ساری ضرورت نحسوس کی جائے دعوت و تبلیغ کے لئے یہ بنیادی حصیت رکھتی ہے اور مقامی زبانیں جو ہیں اور اس کے علاوہ جو مقامی زبانیں ہیں یہ تو فطری طور پر انسان کو آتی ہیں سمجھ نسو سمجھانے کے لئے ان زبانوں کی مدد لی جا سکتی تو زبانیں دو ہوں انگریزی ہو گئے عربی ہوگی ایک تیسی زبان ہے جس کو حصاب کہا جاتا ہے ماتیمیٹکس حصاب بھی ایک قسم کی زبان ہے کفیت و کمیت ناپنی کے لئے آداد کی ضرورت پردیل ہے تو آداد کے لئے حصاب کا مضمور ہے اب یہ سارے کا سارا نساب جو ہے یہ کون مرتب کرے گا کون بنائیں آپ یا دوسرے لوگ جو جو یہ فکر رکھتے ہوں کہ سارے کے سارے انسان جو ہے ان میں وحدت پیدا ہو جائے سارے کے سارے دیندار ہو جائے یہ دنیا جو ہے یہ جنت نذیر پر لے اس کے لئے ایک ایک شخص کو محنت کرنے ہے تو ہمارا سوچنے تو ہمارا کام اب میرے پاس کوئی مدرسہ کھولنے کے لئے سکول بنانے کے لئے کوئی وسائل نہیں تو یہی میرے سامنے یہ آیا کہ میں نیٹ کے ذریعے چلو اپنی بات تو پہنچاؤں تو ہم ایک دوسرے سے مشورے کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں ہاں یہ پھر اساتزہ ہمیں مثالی چاہئے وہی مثالی اساتزہ جنہیں چند دک کتابیں پڑی ہوتی تھی قرآن حدیث حفظ کیا ہوتا تھا اور اس پر سوچ بچار بھی کیا ہوتا تھا مراقبے کے ذریعے جنہ اپنے ایمان بنایا ہوتا تھا مشورے کے ذریعے اپنے ایمان بنایا ہوتا تھا پھر جو طلبہ پر وہ خصوصی توجہ فرمایا کرتے تھے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے اس کے لئے یوں سمجھیں کہ ایسا استاد ہونا چاہیے جو عطاق لیگ کی طرح کا ہو جیسے بادشاہوں کے شہزادوں کو ان کے اولادوں کو بڑھانے کے لئے اساتھ ہوتے تھے اس طرح کے اساتھ اچاری کے پوری کی پوری تربیت کرنے کے لئے پھر میں آج کر اللہ کے میرے بانی صلی اللہ تعالی نے بڑے سارے معامنات سمعی اور بھر سریع آتا فرمایا یہ نیٹ سے کام لیا جا سکتا ہے کمپیوٹر سے کی مدد لی جا سکتا جہاں استاد اب میں کمپیوٹر کے ہی ذریعے نیٹ ہی کے ذریعے آپ بانا طریقہ سارے میں پھر سیار سیاد یہ بڑی ضروری چیز ہے سیار سیاد سے کائنات کو دیکھنے پرکنے سمجھنے نتائی یخص کرنے کا موقع ملتا ہے تو آواز خمسہ کی تربیت اس کے لئے چلنا پھرنا باہر کی فضاء میں سانس لینا سورج چاند ستاروں فطرت کے نظام کا پورے کا پورا مشاہد اس کے لئے بہت ضروری ہے بھائی ان ساری باتوں کے لئے انسانوں کی پہلے نمبر پر ضرورت ہے ایسے انسانوں کی جو فکر مند ہوں صرف اپنے بچوں کے لئے نہیں صرف اپنی قوم کے لئے نہیں بلکہ سارے انسانوں کے لئے فکر مند ہوں کہ سارے کے سارے انسان بن جائے انشاءاللہ اگل انشیس میں کچھ پھر عرض کیا جائے گا یہ نہیں